دو دو رن لے رہے ہیں کالنگ کے ساتھ گیپ ایڈ وال کو پوچھ کیا ایک کمپلیٹ پیکش تھا مطلب میں تو کتنی تعریف کروں آج تو تعریف کرنے چاہیے پاکستانی اس میں کوئی شک نہیں پوری کمپلیٹ گیم ٹاؤن کے نام اور یہ بڑی ٹیم تھی بھارت کو ہرایا اور یہ اگر اس طرح سے آگے بھی کھل کر رہے تو بہت دیجرس سائیڈ بن جائے گی پاکستان جی بلکل اگر اوپنس کی جتی تاریف کی جائے کم ہی ہے پاکستان کی بابر اور رزوان نے جس طریقے کا شو ایک ایر شو سیٹ کیا ہے دبائی میں چھکے چوکے ہرپال جی آئے ہاں پہ ہرپال جی آپ نے بولا تھا شو میں ہمارے ساتھ کی اتنا پریشن نہیں ڈالنا چاہیے ہم بہت بات کر رہے تھے بھارت کو کیسے کھلنا چاہیے بہت سارے پردکشنز ہوئے تھے لیکن یہ بھی بات کر رہے تھے کہ 50-50 ہے جب تک اس دن ہمارا جو پلان ہے جو سٹریجی ہے وہ بلکل فیلڈ پر جا کر کام نہ آئے تب تک کچھ کہنی سکتے T20 ویسا ہی کھیل ہے پہلے تو میں آپ کا دنوار دوں گا اور کیف کا دنوار دوں گا سیریسی جنویلی جب میں بول رہا تھا پروگرام میں آپ کو کھا نہیں بڑا تلسک تجربہ ہے مجھے بیٹ میں کار دیتے تھے کہ آپ کیا بولیں بھارت بھارت یہ ہوگا کسی نے نہیں سوچا کسی کے ساتھ کھیلنا چھوڑی پاکستان کسی اور ٹیم کے ساتھ کھیلنا تو ہے نا جب آپ جا رہے ہیں کہیں کسی ساتھ تو تکر ہوگی نا ہم یہ کہتے کوئلی کرے گا روی چاہتے ہیں we are not criticizing the team remember this we have to accept کہ دوسری ٹیم بھی کھیلنے والی اور یہ آج جو ہوا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی ستم چمپین سافی میں بھی ہوتا ہے یہ دوسرا میچ ہے لگا تھا دو میچ اگر پاکستان نے جب چمپین سافی کے بعد اب جو یہ ہے میچ ہم نے اتنی بری طرح چمپین سافی میں میں نے انہوں فائنل they tore us apart وہاں پر بھی فائنل میں اوپننگ وہ بھنگڑا کا نو بال ہو گیا تھا جس کے بعد جو انہوں نے ہماری پٹائی کی اور آج سمپل they exposed us اس میں ایک چیز ہے اس ٹیم میں کوئی خلط فہمین نہیں کہ اب اگر ہارنے کے بعد آپ یہ کہیں میں I agree with cap بالکل but this team اس سے اچھی ٹیم آپ کوئی لاہنے سے ایک آجے پلیئر کو لے آتے ادھر ہٹا دیتے this was the best possible team تو ٹیم میں کوئی پروگرم نہیں we will let down by either our confidence اور یہ تیرہ وان تیرہ وان نمبر ہمارے انلکی ساویت ہوا 30 تا انلکی 12 بار ہم لگاتا جیتے رہے 30 بار الکتا تو سائی کی ہار میں کوئی دکھ نہیں ہوتا سوال یہ ہے کہ یہ سوہ وان سائیڈ اور آج تک جتنے انڈیا پاکستان کے میچ ہوئے میں تھوڑا سا ہکارلے سارے وان سائیڈیڈ ہوئے یہ جو کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان جتنے میچ ہوتے ہیں اب جوہانس برک کا میچ ہو جی دو میچ جو پہلے میچ ہوئے تھے دو اس کے بعد آٹھ وکر سے بار جیتا ہے ایک بار پھر ایک بار سات وکر سے جیتا دیکھیں کم دے آٹھ وکر سات وکر تین بار جو جیتا اور آج اچنے ہارے چاروں میچ جو تی ٹوینتی میں ہوئے جانس برک کے بعد جو پرس کے اس کے بعد وان سائیڈیڈ مچ ہوئے چمپی سنفی فائنل وان سائیڈیڈ چمپی سنفی پہلا مچ جو بار جیتا وان سائیڈیڈ لندن میں ورلڈ کب میں وان سائیڈیڈ انڈیا وان اگنس پاکستان تو انڈیا پاکستان کی میچ لیکن دیکھیں کیا فیل تیلیو آپ دیلی کپٹر کے بھی رہے ہیں میں نے اس کا اخوار لوگ پڑھتے ہیں میڈیا ہے انٹرنیٹ ہے جب آپ کے دماغ بھی گھوسا دیا جائے گا آپ دیتھ کے سب سے بہترین بولو رہو کچھ باقی کیا ہے یاد لیزوان کیا ہے کیونکہ آپ دوسری ٹیم کو کنڈیم کر دیتے ہیں you cancel out the second other team problem today is not to criticize india I can I still believe india has to be next four matches they will have to three matches I hope and against new zinland it will do and die against new zinland then india like pakistan didn't champion stop it so it's not over it is good that we this curse of this mocha mocha that unbeaten record is over one for all for both our teams unke di jink shoot hummarede shudad di khatim once this is good for indian kirkette ye bhaigay leke jya reke ki aar agar haar jayenge to kya hoga aaj haar jayna khatim now when we play next it is fresh start and india is much better side whether we have lost it we should not khanyamurati poli has said khi how kholi has showed how we should play but over confidence kai na kai haakko laid hua ye hai aur isme hummare joh media ke mitra bhi hai unka bhi to roh kafi tha he sporting spirit hai joh aap bol bhi sub nine ka joh jihne pehle bhi sub ten he uska bhi record to ta every record is broken india bhi jab 8 olympic jita sa lak harta hini تو ایسے آرے کے بھی جیر تو اے ریکارڈ ختم ہو گیا ان کا بھی شرددی ختم ہو گی کہ اب بار بار now if we meet next I think India will have much victorious this is the best team do not condemn this team today we are not there but it was a very bad day yeah it was a bad day very very bad day یہ کافی برا دن تھا ایک ڈائسیکٹ کرتے ہیں بھارت کی انکس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بھارت کی بلے بازی کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں I think جمارک کپتان ہے بطور بیٹس میں انہوں نے آج اپنا پورا رول نبھایا ہے he was the anchor انہیں کی وجہ سے ان کے knock کی وجہ سے 57 of 49 کی وجہ سے we reached a decent total 151 لیکن کیا انہیں آج Ashwin کو کھلنا چاہیے تھا کیف نہیں ٹیم اچھی بنائی تھی میں نے اس لئے Ashwin کا نام لیا تھا پہلے کیونکہ کیونکہ وہ نیا بول کے ساتھ بھی گنبازی کر سکتے ہیں جو پاوپلے کا جو overs ہوتے ہیں آج بھومیش نے پیدا وار ڈالا پھر شامین ڈالا جو گیم بنا پاکستان کا وہ پاوپلے میں بنا اب دیکھیں ہم میش کہاں سے آرے پہلے چھ ور میں تین وکٹی انہوں لے لی ہیں ہماری تین وکٹی اب چلی جاتی تو آپ تی ٹی ٹوینٹی بھی یہ سٹیٹ ہے کہ سینٹی ایٹی پرسنٹ میش آپ ہارتے ہو اگر چھ ور میں ہمیں تین وکٹ گواد دی تو آپ میش کے بہت پیچھو ہو جاتے وہ ایک پہلی بات تو آپ نے Ashwin کا نام لیا Ashwin کا نام اس لئے منہ لیا بابا وہ نیا بہت سے ایک آپشن دیتے ہیں آپ کو کی وکٹ لگا لینا ہے وکٹ ٹیکر ہیں Ashwin اندہ پاوپلے آپ کو وکٹ لے کے دے گا رنچ لے آنگا چاہے پر آپ کو گیم ایک آز وکٹ دے گا اچھا وہ تو ہم بات سلی کر رہے ہیں کہ میں چلو کوئی بات نہیں پر اوورال لیکن یہ ٹیم اچھی تھی جیسے پا جی نہیں بولا یہ اچھی ٹیم ہے یہ بیلنس آئیت تھی ورون بھی خراب بولر نہیں ہے ورون شکورتی بھی ابھی آئی پیل بھال میں کھیل کے آ رہے ہیں ہاں آج دکھا تھوڑا ان ایکسپیرنس تھی تھوڑا نروس بھی دکھئے ہیں ٹائم سے کارت بول شوڑ اور باہر شوڑ ڈال دی بول پر پر جو مین گیم تھا وہ بھارت بھارت نے بلوازی سے گوایا کیونکہ رنس پر اور بننے چاہیتے پندرہ بیسرن شوڑ ہو گئے اور گیم بنایا پندرہ بیسرن شوڑ ہو گئے کیونکہ چھے بار میں کھیل چلے گئے بہت میں کیونکہ آپ نے بہت شکا تھا بہت میں کیلے بہت شکر ہو گیا کیا ف آپ بول رہے کہ جب پندرہ بھال میں شکر ہوا ہوں اس کے بعد ائیتا ذیکھا اس نے شمس سے پروہ بھی ہوتا ہے کہ میری ریئر ہوتا ہے کہ team recover کٹی وہ اچھے دین کرتے تھے کسی رمائنے پارت اب نہیں ہوتا پڑ کیب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہاردک پندھے پوریدر سے فیڈ بھی نہیں تھے یہ بڑی انجوری کو پہلے سہلا رہے تھے سوال ہے کہ یہ جب بنا دی ٹیم پھر بیش میں لے کے آئے تو شہردو تھاکور ٹیم کا حصہ نہیں تھے پہلے سے وہ تو آگے ٹیم میں ہاں اس کے بعد آپ ہردک سے کمپیر کر رہے ہیں کہ کوئی کمپیر نہیں مت کرو آپ شہردو کو ہردک پانڈے جو بیٹنگ کی ویلیو لے کے آتے ہیں نمبر پانچ شہر پہ وہ فنیشر بھارت کے پاس نہیں ہے وہ پہلے انہوں نے سکور کیا ہوا ہردک پانڈے نہیں کہ ان کا نام زیبستی لے کے آ رہے ہیں پہلے میں جتائے ہوئے ہیں تو وہاں ش ایک شرمناک ہار کے روپ میں سامنے آئے گی لکھی جائے گی اتیاس میں لکھا جائے گا اور جو بھی جو بھی ریکارڈ پہلے بنا تھا پاکستان کے خلاف یہ جو ہار ہے یہ نہیں پچا پاؤ گئی آپ لوگ بار 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 بات کریں گے کیونکہ ایک شرمیندگی والی ہار ہے جو بتا ہے کہ میش میں فائٹ کیا پاچھے وکیٹ گرائے لاسٹ تک گیم گیا لاسٹ تین اور میں بیس رنچی بائیس رنچی اور جید گئی پاکستان ایسا کچھ ہو رہی نہیں مطلب اوہ تو نوبتی نہیں آئی کرنے کی نا وہ پورا گین جو چلائے ہیں بابا رازم نے رضوان نے کیا کنٹرول دکھایا مطلب سکور کارڈ ہم دکھا رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ بولنگ کارڈ کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ بولنگ کارڈ دیکھیں بھارت کا اور بولنگ کارڈ کی سکور کارڈ آپ دیکھیں بولنگ کارڈ دیکھیں تو بھونیشوال کمار تین اور میں پچیس رن محمد شامی اکانومی ریٹ 11 for 21 43 runs in 3.5 overs جاتپریت بھمراک کی اکانومی پھر بھی سہی تھی 7.3 تھی 22 رن دیا انہوں نے تین اور میں ورن چکرورتی 8.25 33 of 4 overs اور رویندر جدے جا کی اکانومی 7 سب سے بیسٹ اکانومی رہی رویندر جدے جا کی اکانومی رہی رہا ہے کہ ایک پلیر کو پکٹاپ نہ کریں ساری team players ساری team this is a team game it never works with one player one player تو کولین نے بہت اچھا گھیلا تھا it works with the whole team whole team flopped it is not to criticize team let me tell you one thing defeat as a calf said and i agree with him it is not because india is lost yeah i was thinking india will lost vicky میرا اپنا understanding یہ ہے india was under pressure to maintain that record that's farcical record جس کو ہم نے کہا جی کبھی نہیں ہارے کبھی نہیں ہارے جس تنا pressure ڈال دیا ہم نے کبھی نہیں ہارے اور پاکستان نے nothing to lose کہ ہارے ہیں تو ہارے ہیں they were on the check front of very first ball see وہ کس mindset سے گئے کہ آپ کیا ہوگا تیرمی بار ہار دیں گے ہارنے دو ان کو کچھ نہیں تھا ہمارا یہ جو جو جھوٹا ریکارڈ ہم نے رکھا ہم نے الٹے سیدھے ریکارڈ ہم رکھ لیتے ہیں ہم نے پاکستان کو رہا ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے کبھی جیتے ہیں نہیں پاکستان کو رہا ہے اب دیکھ لو انہوں نے رہا دیا دو بار پاکستان نے ہم کو رہا ہے ایسی بھری طرح رہا ہے میں اس لئے ان ٹیم کو کہتا ہوں یہ جو ہمارے میڈیا کہنا یہ ان کو سوچنا چاہیے ایسے ریکارڈ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کبھی نہ کبھی ریکارڈ چلتا چیز تیرہ بار اچھا جس تیس کبھی جس سے بات کریں آپ کو کرکٹ ہی نہیں ہے کتنی کرکٹ کھیلی ہے سب سے پیدا یہ جواب ہے آپ نے کرکٹ کھلی میں نے نہیں کھیلی پھر ایک صاحب بولے کرکٹر سے ان سے میں نے کہا جتنی آپ نے کرکٹ کھلی اس سے ڈبل میں نے کرکٹ کور کی ہے پس جتنا میرا فرق ہے مطلب سوال یہ ہے آپ کا چھوٹی سی بات کرکٹ نہیں آپ دوسری ٹیم کو انڈرسویڈ نہ کریں آپ نے ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کو انڈرسویڈ کیا سیمی فائنل میں آپ ہار گئے آپ نے پاکستان کو چیمپیس ٹوپی میں انڈرسویڈ کیا فائنل میں ہار گئے آج آپ نے انڈرسویڈ کیا آپ کی ٹیم بری نہیں ہے اس کو کنڈیم نہیں کریں گے یہ نہیں کہ میں آج ہارنے سے یہ دے رمین اوہ ہیرو دے پلیڈ بیری جو بھی ہے آج اٹھ کا برا دن تھا اٹھوز ایک لیسن اٹھوز ایک ویک اپ کال یہ بھی ہو سکتا ہے کل کو اگر یہ فائنل پوئنٹیں ہیں دیکھ جن دیو سے سلیپ ہم اس تھپڑ کو خوش ہی لیں گے کہ بھئیہ مارو ہمیں ہم خوش ہے مگر آج کا ہار جو کیف نہیں کھانا it will wrinkle جیسے چیتن شرما کا وہ سکسر جو یاد دلاتے ہیں حالانکہ اس کے بعد ہم نے کئی سکسر ماری ہے لاز بار پر مگر چیتن شرما کا سکسر تو وہی تھا اسی طریقے سے جو آج ہی ہار ہے it will barely کتنے لوگوں کی ایگو ختم کرنی ہو نہیں بالکل کڑوی ہار ہے بلکل کڑوی ہار ہے لیکن اگر کرکٹنگ سینسے دیکھیں کہ تو top 5 reasons کیا ہوں گے بھارت کی ہار کے آج نہیں دیکھیں کہ پہلی بات تو میں آپ کو اس سے پہلے بتا دوں کہ ہار کے بعد بھی یہ پہلا مہچ ہے اس نے کہا کہ ابھی دوبارہ سے ٹیم انڈیا جیتے گی آگے بڑھے گی ٹاپ فور میں آئے گی وہاں سے بہت لبا راستہ ایسی بات نہیں ہے اگر ورلڈ کپ سناریو سے دیکھیں تو میں تو کہوں گی کہ اچھی بات کی پہلا مہچ میں ہار گئے کیونکہ اگر آپ 2019 ورلڈ کپ دیکھیں تو جا کے ہم سمی فائنلز میں ہار رہتے آپ کو یہی کہہ رہے تھے میں نے کئی ایک جگہ بھی کہا it is better if we lose this and win the ورلڈ کپ ہمیں ہماری شردت جی سے ختم ہو جائے کہ ہم نے پاکستان کو رہاں ہے let us lose to پاکستان پر win the ورلڈ کپ اگر ہم ورلڈ کپ جیتے ہیں پاکستان نے 1992 جو عمران خان سا پرائمیر شر بنیا لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیتے اس ورلڈ کپ نہ پرائمیر شر بنتا اس کے لئے سردر دی ہے بکر اس میں پاکستان ہارا سا ہی جیتے ہیں 92 میں پر دی ورلڈ کپ تو پیپل رمیمبر دی ورلڈ کپ وہ رکار ہمیں یاد ہے کہ ہم نے پاکستان کرتا پر ورلڈ کپ پاکستان نہیں جیتا تھا I think I agree with care but we are discreet today was a poor performance it is a wake up call for this indian team this is a good team solid team it should play we are not going to condemn this team we hope that they will learn lesson and come back with vengeance ہم یہ ہے اصلی team ہے جب next میں یہ ہے one day is a bad day ہوتا ہے جو میں کیوں بھائی میرا یہ ہی میرا اور پاکستان دیکھیں ان کی جس طرح سے یہ لوگ کھیل کے آ رہے ہیں recently ان کے جو حالات رہے ہیں زیادہ matches کھیل کے آئے نہیں آپ دیکھیں انگلین کو تور کرنا تھا پاکستان انہوں نے منہ کر دیا cancel کر دیا جو بھی ریزن تھا اس کے بعد نیوزیلینڈ تو وہاں موجود تھی تو کوئی پیکٹس کر کے نہیں آ رہے کہ ایسا کوئی ابھیاس match کھیل کے آ رہے ہو اور اچھی ٹیم سے کھیل کے آ رہے ہو کہ ہم ریڈی ہیں بھارا سے بھنڈنے کے لیے ایسا کوئی پرپیشن نہیں تھی اس لیے ان کی تاریف اور بنتی ہے کہ بابا رضا آزم کے کپتانی میں جس طرح سے انہوں نے ہنڈل کے پلیرز کو بولنگ چینجز فیل پلیسمنٹ اٹاکنگ انٹین بیٹنگ میں دیکھئے ہر باکس ٹک کیے بیٹنگ میں کیا لوگ بولتے ہیں کیا تم can you play cut ہاں بھائی cut مار سکتے ہیں دکھایا کر کے pull مار سکتے ہیں ہاں مار سکتے ہیں drive مار سکتے ہیں can you call better can you call well calling کری دو دوران بھاگے مطبق یہ پورا ایک ایسے ماسٹر کلاس تھا partnership میں بلکل کی ہم میں بولو بار بار دیکھنا چاہیے ہمیشہ مراٹ کولی رو شرما کی بات کرتے ہیں یا ہرک پانے کی بات کرتے ہیں یہ بلے باس پر بابا رازم اور رزوان نے کر کے دکھایا کیا یہ بڑے میش میں کیسے کھیلنا چاہیے انٹین کے ساتھ پہلے بال سے جو فٹوک دکھایا جو تقنیق دکھائی تو میں پورا دکھی یہاں بھارت کی تو خراب خردن جو بھی ہو پاکستان کی تاریخ اور کمی پڑی گئے کیونکہ جس طرح سے جس بیکگراؤن سے آئے اتنی پرویشن نہیں تھی ان کی اس بڑے میس سے پہلے اور بابا رازم نے بولا اتیاز جو ہوگا ہوگا ہم on the day کھینے کی تیار ہیں تو on the day آج کر کے دکھایا میں وہی کہہ رہا ہوں بابا اور انٹین دسمنٹل انڈیا لیٹس گفت کردی پاکستان اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں یہ وہ پیئر وہ پیئر وہ پیئر پیئر ویڈی ویل اور جیسی کھا ان کے پاس کوئی ایسی بیک اپ بھی نہیں تھا نہ اس کا منٹور تھے نہ ان کے پیئر کوش تھے نہ جو ہمارے جو درامے بازی ہماری ہے جب بھی ہم جیتے ہیں پیئروں کی بزاروں جیتے ہیں اور یہ ایک ایسا بچہ ہے میرے خال آج سے زیادہ ٹیم تو سوڑ نہیں سکے گی چاہے وہ فائنل بھی جیت جائے this will remain I think brought as far as Koli's career captainship I am feeling very bad for this man but I hope let him phrase out as a captain جی breaking news آ رہا ہے جیسا کرنا چاہتے تھے ویسا نہیں کر پائے یہ Virat Koli کا بیان ہے ہار میں اوس کی بڑی بھومکا رہی ڈیو ایک بہت بڑا فیکٹر رہا آر کے بار یہ کپتان کا بیان آیا ہے ڈیو فیکٹر جس کے بارے میں in fact جب ہم second innings میں جا بھی رہے شعب نے بولا بھی کہ یہ فیکٹر بھارتیے گیند بازوں کو کے لئے کافی ٹرکی رہے گ اور probably that is the reason why جب ہماری گیند بازی رہی وہ بہت ہی بڑی بڑی فوق اور اسی لیے ہم نے بات کی تھی کہ toss کا بہت مہتفہ ہے جی آپ اگر یاد ہوگا ہمیں شعب میں ہمیشہ بات کی کہ جو بھی toss جیتے گا وہ فیلڈنگ کرے گا ہم بھی یہاں سے تہ تیار بیٹھے تک کہ یہ ہونے والا ہے جی سب بکتر نے بھی بولید کہ toss جیتے گا وہ پہلے فیلڈنگ کرے گا چونکہ وہ میں تو بھی حال نہیں تھا تو ڈیو کا فیکٹر ہے اور ڈیو جب تک آئے اس سے پہلے آپ گیم میں بن جاؤ وہ ہو نہیں پایا پاوپلے میں ماری نہیں جب تک بال جب سوکھا ہوا ہوا تھا ہاڈ تھا وہاں اپنے وکتی لینی اور جب پانچھے اور ہو جاتا تو پراپر جو اثر ہوتا ہے ڈیو کا وہ پانچھے اور کے بعد آتا جب بال رول ہو جاتی گھاس پہ تو پھر گیلا جاتا بال وہ صاف طور پر جو شوٹے لگائیں جو آنڈی رائز شوٹ لگائیں وہ میں مانتا ہوں کوئلی کی بات سے میں سہماتو کی ڈیو فیکٹر تھا پر پر یہ اگر وڈگاپ جیتنا ہے تو یہ ٹوس تو آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہے you have to find ways to tackle ڈیو جو بھی آتا ہے کیسے بولنگ کرنی ابھیاس کریں گیلے بہت سے گینبازی کریں نیٹ پہ تیار ہوکہ تو آنا پڑے گا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں ٹوس سے اگر آپ ہاتھ جت کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر کرکے میں لوگ ٹوس کا مہت بہت آج گینبازی بھی کرتے ہیں پچھا وائیڈ بول کے ساتھ جو ان کے ساتھ question مانگتی کیا ان کے پاس اتنی بیوکتائیں ہیں یا ایکیرسی ہے یا گیم کو ریٹ کرنا آج دیکھ شوٹ بول بھی ڈالی ایک فلٹوس یہاں ڈالی چھککا چلا گیا جہاں بول گرنی چاہی اچھی بول ڈالو اگر بیٹسن وہاں سے مار دے مار دے کوئی بات نہیں پر شمی سے تھوڑس ہم نیراش تھا بھونیش کمار تھوڑس ڈالن فول چل رہا ہے تو آپ بشتے کس کس ساتھ بھونی 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 پہلا میچ بھارت کی لئے جی جائیں گے پانچ مار دے گی مار اگر جی ریجہ ہمیشہ بھارت کے لئے اگلے مانچ میں جاتے ہو دوسری ٹیم سمجھو دوسری ٹیم بھی کھلنے آئیے سمپ فارمولا دوسری ٹیم بھی کھلنے آئے یہ ہمارے ساتھ 2006 میں ورلڈ کب میں ہوا سرلنکا اور بنگلہ دیش ہمارے بھائر ہوگے ہم نے کسی ٹیم بھی نہیں سمجھا تھا میں نے دوسری کو کہا تھا جب ہم بھائیسٹے جی یارے تو پروگرام ایسے بنا تو میں نے اس کو ہستے ہستے کہا یار اگر اندیا کوالیفائی نہیں اگر دن سے آرہا ہو بیدی ساتھ کبھلی گوڑر کھرکٹ تمہارے بس کی بار نی چونکی دیو تھوڑ ایسے ہستے ہوتی جی کرکٹی ہر پلیر ہر آمی کرکٹی اگر ان کو ان پھر کرکٹی they should because nothing else they earning money and their professional players they should play cricket any condition جی کہ نیکی آپ کھل کھل نیکی اگر ہم چاہ رہی Simpson پہلے 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 ہم سو ٹ م ہم میں رکھا ایسا کوئی پرائن نہیں بنائی بیسیکلی ایک ائر مارسل نور خان ہوتے تھے پاکستان حاکری فیدرائشن تھے ان کے زمانے میں حوکی بڑی اپنی اس کا یہ فرمول رہا تھا وہ ٹیم کو یہ کہتے تھے ائر مارسل پڑا جب پریکٹس کرو کہ ہم چار گول سے پیچھیں then you پریکٹس چار گول ہمیں کھا چکے ہیں ہم کیا کریں گے کیسے اسی تک اگر یہ پرائن ہوتا ہمارا پہلا وکٹ گیا میں نے دکھا کہ آج پہلے میچ ہو رہا تھا جب بانگلہ دیش کے دو وکٹ تیس پیور سے انہوں نے اکتر بنالیا تھے حالانکہ وہ ہار گئے پر دیس سکوڑ اس رن ہمارے دو وکٹ گیا تو ہماری بینک فیکٹ نہیں دیکھیں یہ بھی حالت ہے کولی نہ ہوتا تو ہم کتنی بری حالت ہے اور یہ ایک پروفیشنل ٹیم کا حال ہے I think our balling was under pressure to prove جب you are under pressure to prove ان کو ہران ہے آپ کو کہیں نہ کہیں یہ تیرہ کا رکار کرنا ہے یہ تیرہ کا رکار کرنا ہے بیڑا گر کرتے ہیں I am very happy on that sense that this jinx is broken and India and Pakistan and I am very confident I hope this team under Kohli will reach final I will not say that whether they will win or not but they will do well this is a wake up call for them اور یہ ختم ہو گیا ہے موقع موقع یہاں بھاراں جیتے اب تیرہاں کبھی نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا and second thing is always respect the opponent okay تو اگلی opponent کی بات کرتے ہیں آپ اسی team combination سے جائیں گے کیا فیقی adjustments کرنے پڑیں گے وہاپس جا کے جیسی room میں کہاں کھا کریں گے آپ کیا بلے بازی میں چینج کریں گے آپ کا گینبازی میں چینج کریں گے جب اس طرح سے match جاتا ہے جہاں نے بیٹنگ چلی زیادہ نہ گینبازی چلی تو آپ کیا سکتے ہیں آپ یہ best combination ہے آپ ایک match کے لئے team تو مناتے ہیں نہیں آپ تیاری کرتے ہیں کہ یہ match یہ combination سے ہم ورڈ کپ جیتیں گے یہ پلان ہوتا ہے یہ ہمارے گیارہ بیس کیا رہا ہے ان کو موقع دیں گے چاہے تھوڑا فیل بھی ہوں گے پر یہ team سے ہم ورڈ کپ جیتیں گے وہ درشاہ ہے تو میں سے بیٹ کرنے چاہے سویر کمار یاد ہو اچھے پلیئر ان کو موقع مل رہا ہے تو مشانگشن کو ویٹ کرنا پڑے گا ابھی یوہ اچھے ہنوہار بلے باز ہے پر گلتی وہاں یہ ایک چینجس کی بات نہیں کر رہا آپ نے اگر team selection کیا یہ کولی کی اگلا امتحان ہے کہ اگلے میں سے کیا کریں گے ہاں یہاں ہار گئے یہاں تھوڑا سا شرمیندگی ہوئی ان کا شاید از ایک کپٹن بطور کپٹن اتنا یہ یوز ٹو نہیں کتنی بڑی ہار ہارتے تو سب ہی کپٹن ہیں پر ایسا نہیں ہارتے کہ ہم نے وکٹی ہی نہیں گرا پائے مطلب چاروں کھائے گئے تو یہ امتحان ہے یہ امتحان میں کولی کا بلوں گا سیم ٹیم سے مہت جیتے ہیں اگلا اپنے پلیئر کو بیک کریں اگر یہ پینک کریں گے کہ نہیں ہار گئے اشان کشن کو لے آؤ اور شادل کے لئے آؤ پانچھے چینج کر دیں گے تو سر وہ نہ کریں کیونکہ ایسے تیم بنتی نہیں ہے ایسے تیم بیغلتی آپ پلیئر سے کانفرنس سلوز کریں گے یہ ٹیم پر آگے بڑے کہ ہاں اس نے ہمارا خراب دین تھا آپ نے غلطیا کری آج کا وراب کریں گے اور سب کابل پلیئر ہیں مطلب کس کا آپ کابل پلیئر نہیں مانتی آپ مانتی ہیں پر ایل اول کو مانتی ہیں آپ 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 ورون چکوالتی بھی اچھی گن باس ہیں آپ جڑیجا کو مانتی ہیں سارے کابل پر لباس ہیں اور گن باس ہیں تو اسی پلیئر کو بیک کریں اور وہاں سے ہی ورڈ کپ جیتے ہیں ہاں انیس بھی اچھی گے پر اگلا میش پر چینج نہ کریں اگر میرے کمانیں گے تو شردود حقر آسکتا ہے ہارتی پانچے is not fit not because of anything else his fitness is a question mark and if you are not fit you should not be in the case simple as that on fit player سے اچھا ہی نہیں یہ کہنے کہنے ہاتھی جو سوال کاؤتا وہ ہاتھی بات ہی نہیں چلتے ہاتھی مرواتا بھی ہے اکبر ہاتھی سے مرواتا ساری جنگ یہ کہانے جی جو ہاتھی کو لے آو وہ زخمی آتی بھی ہے یہ کہانیاں لیکن بات ہے اس بابر کی ہے دیکھیں اب سوال آج میں آپ کو بتا دوں جیسے کہا ٹیم کو back up کریں this is a good team if there is to be changed at the most اب پاکستان اب پاکستان ہم ان کی تاریت کرتے جس طریق ساتھ وہ کھیلے ہیں بابر اور رزوان بابر ایرا ہے ایک پاکستان کا جس طریقے سے انہوں نے جس courage دکھا ہے میں کہوں گے جو اوپنس تھے پاکستان کی بہت spirited تھے دیکھیں بابا رزوان کو میں نے بہت لگاتار کھلتے ہوئے نہیں دیکھا ان کا میں نام سنتا تھا کہ ہاں بہت شاندار پلیئر ہیں ان کا آپ نمبرز دیکھ لیں ویرات کولی کے براور کے پلیئر ہیں میں ان کو کبھی ایسے ball to ball بہت کم میچ دیکھا بہت کم میچ دیکھا بہت کم میچ دیکھا کہ یہ ball to ball آج میں نے ان کا watch کیا proper watch کیا بڑی سمارٹلی بائیڈنگ کری پہلے جو کپتانی کی بات کروں گا ٹوس دیتے انہوں نے پہلے بارہ ناؤنس کر دی میں وہاں سے سٹارٹ کروں گا میں اور پیسے جاؤں گا یہ کپتان جو اچھا ہوتا اس کی نشانی ہوتی کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مجھے آگے بڑھنا ہے بارہ انہوں نے کلی ناؤنس کر دی ہمارے بھارت کو نہیں پتا کہ ہماری بارہ کیا گیارہ کیا وہ آج پیچھ دیکھی پھر ٹوس کی آس پاس تین بی سائٹ کیا جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی سہی ہے پر بارہ بابا رازب نے سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ بڑا میچ ہے ہم انڈر ڈاگ سے کوئی بات نہیں پر یہ میری بارہ ہے اب میں ایک چیز سنو گیارہ میری کھیلنے والی آن در ڈے یہ ہوگی پہلے ٹوس جیت کے میں فیلڈنگ کروں گا سب پلان کے تحت کیا اور بولنگ ایسے کراؤں گا روی شرمان کو آگے بال ڈالوں گا کیل داول کو ایسے آؤٹ کروں گا پلان کے تحت مطلب سارے کام کیے شور کمار کو کو باہر ڈال کے آؤٹ کروں گا آؤٹ بیائن تو اس لیے بابا رازم نے جو بھی دکھایا آج کے میچ میں دکھایا کہ ان کے پاس ایک فیوچر ہے ایک برائٹ فیوچر ہے پاکستان ان کے انڈر بہت پھولے پھلے گی یہ تو صاف طور پر جو جو سکیٹری بنی ہے جو بھی یہ جیسے کی آپ نے کل بارہ ناؤنس کر دی یہ سارا میچھو ایڈن ساب کا کمال ہے اسٹریلین ہے ہمارے میں ہر چیز چھپانے کی بڑی آدت ہے بارہ پرین پتہ نہیں جیسے سٹیٹ سیکریٹ ہے آپ دیکھئے میں جنرل سے مجھے پتہ کیسے ہوتا کسی بھی ٹیم نہیں جو انڈین ٹیم میں جسی سیکریٹسی ہے ورلڈ کپ کرنے یہ ہم ساؤس افریکا ساؤس افریٹ ساؤس افریٹ ساؤس افریٹ ساؤس افریٹ پکڑا گیا ڈاؤ پر ساؤس افریٹسی ہے ساؤس افریٹسی ہے ساؤس افریٹسی ہے ساؤس افریٹسی ہے کوئی ڈراما نہیں چھپا ہے نہیں ان کوئی ہمارے میں اس کے بعد سارا ٹورنیرمنٹ جو اسٹیلیا نے جیتا کسی نے شین وان کی بات دیتی ہمارے میں کوئی بات ہو کسی کو انجیر ایدار چیوٹو ان چھپا جیتے ایک دکھ نہیں نہیں میں اپنے ایسپیرمیں بتا رہا ہوں کیا فیدہ ساؤس اوپن انہوں نے بارہ یہ میچھو ہیڈن کا یہ تھا کہ بھئی اپا کر دو یہی کھرنگی نہ ہوگی ہے پندرہ میں سے بارہ تو آپ نے آپ چھپا چھپا کے گھر رہے ہیں اس سے کیا فرق بڑتا ہے جی یہ ہیڈن صاحب نے کہا تھا کہ اٹیک کرو یہ بیسیکلی اسٹیلین کا ہی ہے نا ان مائن سیٹے کی اٹیک کرو جو مرضی ہو جائے ہار ہو گئی آئی تینک بابر کی کپٹن سی پاس اندر سیٹ آپ کو جب آپ نے پہلے کہا میں آپ کو کہنے جا رہا تھا کہ دیگا دیسا دیگا تھا تینک بابر تینک بابر تینک بابر تینک بابر اور ریزوان کو وان ڈے کا مگر آپ مجھ کو لے جائے جب رمید آجا صاحب آئے تو انہوں نے ہی کہا تینک بابر کو میک ریزوان وان ڈے وائٹ بول اور ریڈ بول کا رکھیں گے بابر کو مگر آج میں آئی سے تو پھر کہتے ہیں انہوں نے انڈیا کو ہرا دیا اور وہ اچھی بری درہا اب ایک ڈیٹھ سال تو مزے کریں گے کپٹانی انگیز کوئی نہیں چھین سکتا اب ان کے پیسز کی بات کرتے ہیں شاہین افریدی شاہین افریدی نے جس طریقے سے سپیر اٹیک کیا ہمارے ٹاپ آرڈر پر اس حساب سے ہمارے پیسز کچھ خاص کرنی پائے یہ جو ڈیفرنس رہا اس کوئی ایک سو پچیس کیا سپاس ہوتی ہے تو بڑا فرق ہے آپ پہلا بال ایک سو پیسز کی سپسز سے کوئی ڈال رہا ہے ایکوریٹ بال کو آگے ڈالا آپ جب بھی بال کو آگے ڈالے گے بہت سے کوچز ہمیشہ گرواز کو بولتے ہیں بال تو دور رکھو ہٹ ڈا ڈیک پیچھے رکھو آگر وکٹ مارنا ہے اور روی شرما جیسے بلیباس کو کہل راہول جیسے بلیباس کو آؤٹ کرنا ہے تو بول آگے ہی ڈالنی پڑے گی جہاں شاہین نے ڈالی وہ کرش دکھائے دلیری دکھائی کیا آؤٹ کرنا جا رہے ہیں میں بہت مزا آیا مجھے ان کی بالنگ دیکھ کے ان کی پلاننگ دیکھ کے میں تو بول ٹو بول میں نے واش کیا پراپر طریقے سے ان کی بیٹنگ کا انٹینٹ دیکھ کے پاکستان آج کے دن چاہے بھارت ہا رہا ہو ہم تو بھارت کے فین ہے بھارت واسی ہمیں دکھ ہو رہا ہے پر مجھے مزا آیا گیم دیکھیں مجھے بہت مزا آیا کہ جس طرح سے پاکستان کھیلی ایک کمپلیٹ گیم تھا کمپلیٹلی اگریو ہوتی ہے ایک سپورٹسمن آئے ہے کہ جس طریقے سے آج پاکستان کھیلا واقعی تاریخ کے قادل ہے اور بلکل جس طریقے سے بابر آزم اور رزوان کی کمپنیشن رہا ہے شاہین افرید کے بارے میں مجھے کسی نے کہا کہ یہ بول دن میں اس نے مجھے ان فارم کیا اس نے اپنی نالین نہیں ان کی ہے کہ پہلے 3 ور میں یہ وکڑنی لیتا ہے پہلے 2 ور میں اور جس وکر پہلے 2 ور میں اس کی اتنی بتائی ہوتی ہے ایس نے کہا یہ چیک کر کے آپ لکھی جب اگر پہلے 2 وکڑنی آپ کی وکڑنی لے لی کسی کی بھی اگر پہلے 2 ور میں اس کو وکڑنی اس کو اس کی وکڑنی اس نے ہوئی کیا دو ور میں لے ایک دو وکڑنی وکر آج جتنی تاریخ کریں گے آپ کا پاکستان کی باتنگ بارنگ فرنگ I hope people don't mind they played as a champion team they beat India in all the parts of the game we were completely dismantled and we gave up و جو بھار کی ہم کہانیاں سنتی تھی کہ یہ جو آساب is a man who can a crisis میں ہاتھ کھڑے کر دو یو فلمی ڈالاکتے کوئی نہ کسی نے ہاتھ کھڑے کھئے نہ کسی نے پاہم کھڑے کھئے so ہم نے سیتھ جکان دیا they gave up once they crossed 100 Indian had conceded اگر آپ ایک cricket fan ہے اور ایک sports fan ہے تو آپ بلکل پاکستان کی cricket کی آشتاریف کریں گے thank you so much gentlemen thank you so much for joining us بلکل دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا شروعات میں شروع کے comeback setback سے بڑا ہوتا ہے تو اگر آپ موقع کی بات کریں تو موقع World Cup جیتنے کے لیے ابھی بھی باقی ہے اب شروع ہے all the best to team india thank you so much ہمارا شو دیکھنے کے لیے سب سے بڑا موقع you stay tuned بَیشتر ہے بَیشتر ہے اگر اس سے سستہ بائیک انشورنس ملے گا نا تو میں بورڈ روم میں ناغن ڈانس کروں گا تو کر ہی لے اتحاس وہی لوگ رچتے ہیں جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور نیڈر ہو کر فیصلے لیتے ہیں موسیقی 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 یہ میرا دیش ہے یہ میرے لوگ ہے یہ ہماری لڑائی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اسے ایسے کیسے چھوٹا کیونکہ جب آپ مسکراتے ہیں تو میں مسکراتا ہوں جب آپ کا دن اچھا گزرتا ہے تو میں بھی سکون سے سوتا ہوں موسیقی موسیقی ہٹ وارٹر بارٹل گفز ریلیف ریمووز تکلیف ہکس ہٹ وارٹر بارٹل زالیم لوشن داد خاج خجلی سے تورنت آرام زالیم لوشن سویٹی شاہی خجور بہتر نہیں بہترین سوار اور نول ہیلتھ کیر پریزنٹس نیوٹرینول پو جی کیاپسیلز جو رکھے آپ کی سیحت کا خیال موسیقی